موسیقی 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 پر اخرجات اٹھ رہے ہیں وزیراللہ پنجاب جائیں یہ شاید خقان عباسی جائیں یہ دیگر ماریک اندر ہائی الیٹ ہوا ہوا ہے جانیں یہ نواز شیر صاحب کس بات کا اس قوم سے اور عوام سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں اینی ہو اور جو اب معاملہ چل رہا ہے جو ان کے لیے خود ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے خقان عباسی صاحب ایک اپنا ان کی ورکنگ کا ایک سٹائل ہے بڑے انہیں کلوزلی ہم نے ابزرب کی ہے ان کی منسٹری کو رپورٹ کیا ہے لیکن اب معاملہ پہلے یہ بنا جہاں سے مسئلہ اس نے توالت اختیار کی پہلے یہ تیہ ہوا کہ پہنٹالیس دنوں کے لیے شاید خقان عباسی وزیرازم ہوں گے اور اس کے باش باش شیف صاحب کو لائے جائے گا لیکن اس کے بعد کچھ گراؤنڈ ریالیٹیز اور سپیچلی نیپ کے کیسیز ہدیبیا پیپر میل اور جو نیا سیاسی منظر نامہ بن رہا اس کے پیش نظر اب یہ لگ رہا ہے کہ شباز شیف صاحب ریلیکٹنٹ ہیں وہ پنجاب میں ہی رہنا چاہتے ہیں وہ مرکز میں نہیں آنا چاہتے جس کی وجہ سے جو کبینہ کی حتمی فارمیشن ہے وہ نہیں ہو پا رہی چونکہ شباز شیف صاحب نے اگر نواز شیف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ آئیں ہاں مرکز میں آکے رول پلے کریں وہ آنے کو تیار نہیں ہے اگر شباز شیف صاحب مرکز میں آئیں گے تو یقیناً وہ اپنی پسند کی ٹیم بنائیں گے ان کا اپنے ایک ورکنگ کا ایک سٹائل ہے خکانہ باسی صاحب نے اگر پینٹالیس دن کے لیے رہنا یا دس سے گیارہ ماہ کے لیے رہنا تو ایک ڈیفرنٹ تریقے کار ہوگا لیکن اس وقت تک جو ورکنگ ہوئی ہے نشلی سب سے پہلا جو ایک بڑا نون لیگ کے لیے ایک دھجکہ تھا اور ہمارے لیے بھی کہ جو سب سے امپورٹنٹ ان کے لیے فیڈرل منسٹر ہو سکتے تھے جو پہلے رہے بھی ہیں ڈیپٹی پرائم نسٹر کا انہیں آلموس درجہ حاصل رہتے ہیں ساگڈار صاحب نواز شیر صاحب ان سے پہلے کچھ ڈیٹ سے دو ماہ سے کافی ان کے درمیان میں ان کے تقلقات بہتر نہیں تھے اور وہ تیار نہیں تھے کہ وزارت خزانہ کا کلمدان دوبارہ حاصل کریں لیکن ان کو کنوینس کیا گیا کہ نہیں آپ سنبھالیے وہ حالات ایسے نہیں ہیں آپ آکے یہاں پر ذمہ داریں سنبھالیے دوسری جانب کچھ وزراء ایسے تھے جو پہلے نراز تھے اب انہیں ایک موقع مل گیا کہ کبینہ کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے ہم نے پر پروگرامیں پہلے بھی ڈسکس کیا کہ وہ لوگ وہ وزراء جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے بھی ہے جن کا میں سے ایک سکندر یاد بوسن صاحب ہیں ریاض پیرزادہ صاحب ہیں وہ آئندہ الیکشن نون لکھی ٹکٹ پر نہیں لڑنا چاہتے ان دونوں نے بھی دوبارہ پیغام بھیجوایا کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ کلمدان دیجئے آپ اس یہ آپ کے لئے موضوع ایک موقع ہے کہ آپ کسی اور کا انتخاب کر لیجئے بھلے وہ جنوبی پنجاب سے ہوں دوسری جانب پرائیم نیسٹر صاحب وفاقی وزیر مذہبی عبور صدار یوسف صاحب سے پہلے خوش نہیں تھے اب وہ چاہ رہے کہ اب دوبارہ اس کی فیڈل کیبنٹ کی ہم تشکیل کر رہے ہیں تو اس کے اندر ان کو شامل نہ کیا جائے ان سے نواز شیر صاحب خوش نہیں ہے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیرہ وہ نواز شیر صاحب سے خوش نہیں ہیں تو اب جنوبی پنجاب سے بھی مسلم ایک نون سے وبستہ کسی اور رکنے قوم اسمبلی کو ویس لگاری صاحب کا نام بڑے زوروں پہ ہے کہ انہیں ایک کلمدان صبح جا سکتا ہے سکندر حیات بوسن صاحب کو شاید کلمدان نہ ملے ریاض پیر زادہ صاحب اور سکندر حیات صاحب کے تقریب حلق برداری ہوئی تھی انہیں وہاں پہ دعویت نامہ ہی ارسال نہیں کیا گیا تھا لگتا ہے کہ نون لیگ ان سے اپنے آپ کو تھوڑا سا خود بھی ڈسٹنس ان سے کریٹ کر رہی ہے راو خالد صاحب یہ بتائیے کہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیابلٹ میں جو نومینیشن ہے اس کے لیے جو مشکلات ہیں جو سابق وزرہ ہیں ان کو وہ کلمدان لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نئے چہرے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو آنے میں مشکلات درپیش ہو رہی ہیں تو کیا کوئی دراد اندر پڑ گئی ہے نون لیگ میں میرا خیالہ سب سے امپورٹنٹ بات جو مسلم لیگ اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ اس کو انٹیکٹ رکھنا سب سے امپورٹنٹ پورٹ فولیوز کا اتنا ایشیو نہیں ہے پورٹ فولیو تقسیم ہو سکتے ہیں جو آلریڈی تھے وہ بھی دیے جا سکتے ہیں اس میں تھوڑی بہت چینجز بھی ہو سکتے ہیں مائنے چینجز زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پارٹی ہے کہیں اس کیبنٹ کی تقسیم کو بہانہ بنا کے کچھ لوگ جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے فینس سٹر جو تھے وہ کہیں چھلانگیں نہ لگا جائے دیوار کے اس پار اور ان کی پارٹی کو نقصان نہ بہنچے یہ زیادہ ایشیو ہے دوسری بات میری اطلاع یہ ہے کہ شاید کابینہ کا سائز چھوٹا کیا جا رہا ہے اور اس میں نکالنے کے لیے کہ لوگوں کن کو نکالا جائے کن کو رکھا جائے کن کو کنٹینو کرایا جائے وہ بھی ایک سیریس ایشیو ہے بنائی طور پہ لیکن بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے یہ تیار کرنا ہے نا کہ خاکان عباسی صاحب پنتالیس روز کے لیے ہیں یا باقی جو آپ کا ریسٹ آف ڈا ٹائم رہ گئے اس کے لیے بزائر ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا لیکن صورتحال یہی لگ رہی ہے کیونکہ پنجاب ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جس کو اگر شہباز شریف صاحب چھوڑتے ہیں تو نہ صرف پنجاب میں جو ان کا اوورال پرفارمنس کنٹینوز کی چل رہی تھی اس پر فرق پڑتا ہے بلکہ آگے چل کے ایم این ایز کو کابو کرنا پنجاب کا چیف منسل سانی سے کابو کر سکتا ہے پرائیم میسٹر بیٹھ کے یہاں پہ اگر چیف منسل سے تھوڑا ڈیلا آ جاتا ہے وہاں پہ تو اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا تو ہر طرف سے کہہ لیں کہ یہ اچھا راؤ سب کتا کلامی سوالیاں بنتا ہے اس لیے آپ سے پوچھو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف وزیراعظم بھی ہو اور پنجاب کی سیاست کو بھی وہ چلائیں ایسا نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے لیکن وہاں پہ جو سٹنگ ہوگا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جس نے کام کرنا ہوگا اس پہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے اس کا انفلوئنس کتنا ہے وہ کس طرح سے منیج کرتا ہے وہاں پہ وہاں پہ ان کی موجودگی پنجاب میں وہ بہت ہیوش تھی آپ کہہ لیں ان کی صرف موجودگی ہی بہت اثر رکھتی تھی جائیے کہ وہ کسی کو آرڈر کریں یا وہ خود ہر چیز کنٹرول کرتے تھے کہتے ہیں تین چار گھنڈے سوتے ہیں مشکل سے شاید اور وہ ہر وقت یہی کام کرتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی پروجیکٹس کو فالو کرتے ہیں اس نے کرتے ہیں لیکن پولٹیکلی چیزوں کو دیکھنا سینٹر میں بیٹھ کے پنجاب کی سیاست کو کنٹرول کرنا نسبتاً مشکل ہو جائے کیونکہ ایک دو سو ایم ایس کا ایک چنک ہے ان کے پاس تین سو ایم پی ایس کا چنک ہے تو ان کو بیک وقت دونوں کو منیج کرنا بہت مشکل کام ہو جائے گا تو ان کے لئے کافی مشکل ہو جائے گی اگر یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ خاکان عباسی صاحب نے آٹھ مینے کے لئے رہنا ہے میرا خیال ہے ان کی دسکریشن پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنی کیبنٹ کو ڈیسائیڈ کر لیں ٹھیک ہے جو ان کے لیڈر ہے ان کی خواہش کا اعترام کریں لیکن ایک تو اور بھی چیز ہوئی نا جو جب پرائم میسٹر آئے تھے انہوں نے کہا تھا نواز شریف کہ میں تین میں بات کارکردگی کا جائزہ لوں گا انہوں نے کارکردگی کا کسی کا جائزہ لیا چار سال میں آپ کے سامنے سوائے ریلوے اور داخلہ کے کچھ نظر آتا ہے آپ کو کہ شاید انہوں نے پرفارم کیا باقی تو کسی منسٹر نے پرفارم بھی نہیں کہا ایون جو پرائم میسٹر کے اندر بھی تھی خارجہ اور جو یہ تھی کہلے آپ پانی اور بجلی جس کو براہ راست دیکھ رہے تھے حالانکہ خواجہ حاصل ساتھ تھے لیکن دیکھ وہ براہ راست رہے تھے ان کی پرفارمنس بھی اتنی کو قابل قدر نہیں رہی کجائیے کہ منسٹرز کی پرفارمنس بھی آپ دیں اگر آپ کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں آپ کو آسانی ہوتی کون سے منسٹرز کو ریٹین کرنا ہے کون سے تبدیل کرنا ہے کس کو کہاں پہ ایڈجیسٹ کرنا ہے اگر چوری نسار نہیں آرہے ان کی جگہ پہ کون بندہ آئے گا تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی یہ انہوں نے خود اپنے لئے اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں اور تھوڑا سا خرقانہ باہر سی صاحب کو سابق پرائم میسٹری موقع دیں انہوں نے اگر سسٹم کو نتنے دن کے لیے بھی چلانا ہے ان کے پاس یہ اپشن ہونا چاہیے کہ وہ کس کو سوٹ سمجھتے ہیں کس پوسٹ کے لیے چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پہنٹالیس ماہ کا کام پہنٹالیس دنوں میں کرنا ہے تو پھر اسی صورت میں وہ کر سکتے ہیں جب اپنی باعتماد باعتماد تیم کے انتخاب کریں بہت سر سٹیٹیجی بھی یہی ہے کہ آپ اپنے امنیز کو کہیں گے با اختیار وزیراعظم ہے لیٹ ام دو واتیور ہی وانٹ تو دو اور اس میں خود بھی تھوڑا سا سائیڈ بھی ہو جائیں گے ان کا نام بھی نہیں آئے گا بیچ میں اس طرح سے اور لوگوں کی نرازگی بھی مولی لینے پڑے گی ٹھیک ہے بات بھی ہو رہی تھی کہ جو کیابنٹ ہے اس کی تشکیل دینے میں تو ان کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے اپنے کیس کو تو ڈیفنٹ کرتے رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جب اپریل میں یہ لیک ہویا تھا پنامہ لیکس اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ تمام حکومتی مشینری جو ہے وہ نواز شریف خاندان کو ڈیفنٹ کرنے میں لگی رہی مگر ایک ایسا معاملہ ایک ایسا کیس جو کہ پاکستان اپنے فیور میں کرا سکتا تھا اس کو تو وہ ہار کر آگئے ناظرین بات کریں گے ہم ناکس منصوبہ مندی رہی وزارت پانی و بجلی متنازہ بھارتی منصوبہ کا کیس ہار گئی ہے سوہل صاحب ہم نے ہمیشہ سے دیکھا مودی کی دھمکیاں میں ملتی رہی سنتاس معاہدہ ختم کر دیں گے پانی روگ دیا جائے گا لیکن ورلڈ بینک جو سالسی کا کردار کرتا رہا ہے اور آج اس نے جو ہے اجازت دے دی پاکستان تو اپنا کیس ہار گیا وہی بات ہے خواجہ آصف ان کے انڈر یہ وزارت آ رہی تھی اور وہ آصف صاحب ہے شاید انڈس وارٹر کے انڈس وارٹر کمیشن کے ان کی ناہلی کی وجہ سے ہم کیس ہارے ہیں شاید بلکل یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے ایک مرتبہ پھر ہم عالمی سالسی عدالت کے اندر جس کا رول بسکلی بنیادی طور پر ورلڈ بینک ادا کر رہا تھا وہاں پر ہم پنجلی منصوبوں کے اوپر جو پاکستان کے رائٹ کو ڈیمیج کرنے سے مطلق بھارتی قدامات تھے وہاں پر ہم اپنا کیس ہار گئے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری جانب افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جب سے یہ ورلڈ بینک کے ماتحد اس کے بعد کوئی بات یہ بتانے کو تیار نہیں ہوتے میڈیا کوئی عوام کو کہ ہماری وہاں پر کیا کردگرگی رہی ہے فیصلہ کیا آیا ہے پاکستان کے خلاف فیصلہ آیا ہے ورلڈ بینک خود اس کو ناؤنس کر رہا ہے سیکٹی لیول کے ٹاک تھے وہاں پر ہمارے سیکٹی پانجلی پہنچے تھے وہاں پر اس کے بعد میں آئے انڈس وارٹر کمیشنر مرزا آسف بیکس آبی وہاں پر تھے بنیادی مقصد وہاں پر یہ تھا جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا کہ دریائے جلہم کے پانی کے اوپر بھارت کشنگنگا ڈیم تعمیر کر رہا ہے پن بجلی منصوبہ ہے تین سو تیس میگا وارٹ کا اس منصوبے کے تعمیر ہونے سے ہمارا نیلم جلہم پن بجلی منصوبہ جو پاکستان کا اور دنیا کا مہنگترین منصوبہ بان چکا ہے پانچ سو ارب روپے اس کی لاغت پہنچنے کے باعث اگر وہ یہ منصوبہ دریائے جلہم کے پانی کے اوپر تعمیر کریں گے اس کے نتیجے میں نیلم جلہم جو پن بجلی منصوبہ ہے اس سے بجلی کی پیداوار بری طرح متاثر ہوگی اور ابتدائی جو انداز ہے اس کے مطابق دس فیصد کم بجلی پیدا ہوگی اور نیلم جلہم سے دس فیصد کم بجلی پیدا ہونے کا مقصد ہے سلانہ چار ارب روپے کا نقصان اچھا ایک جانب یہ تھا دوسری جانب دریائے چناب کے پانی کے اوپر بھارت نے 850 میگا وارڈ کا رتلے پن بجلی منصوبہ تعمیر کر رہا ہے اس کا بھی یہی ہونا تھا کہ دریائے چناب کے اندر ہمارے ہاں پانی کا باؤ متاثر ہونا تھا چونکہ بھارت وہاں پر جو جس طریقے سے وہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ رن آف دریور پروجیکٹ ہے لیکن وہاں پر وہ ایک ڈیم ضرور تعمیر کرتا ہے پانی سٹور ضرور کرتا ہے اس لیے کہ 850 میگا وارڈ یا 330 میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کے لیے آپ کو پانی کا ہیڈ انچا کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو ٹنل کے ذریعے پانی کا فلو ملے اور مختلف دنوں کے اندر بارشیں کم ہوتی ہیں پانی کا بھاؤ کم ہوتا ہے تو جو لور اپیرن فاکستان ہے ہمارا دریائے جینم کی بات کریں یا چناب کی بات کریں پانی متاثر ہوگا ہم نے اس کو چیلنج کیا پہلے تو اس کے انڈرس وارٹر ٹریٹی کو ماننے کو تیار نہیں تھے ورلڈ بینک کا بھی اوورال ہم نے دیکھے کہ ان کے جو ٹیلٹ ہے ان کا جو ایک رجحان وہ بھارت کی جانبی رہا ہے وہاں پر گئے مذاکرات ہوئے ہماری بات کی شنوائی نہیں ہو سکی بنیادی مسئلہ یہاں پر کیا ہے جماعت علی شاہ صاحب ماضی میں تھے انڈرس وارٹر کمیشنر ان کے دور کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہم نے کسی سے آئے تک کچھ کچھ نہیں کی کہ آپ کے ذمت قومی مفاد کی منصوبے تھے آپ آلوی اسالسی عدالت میں جا کے کیس کیوں ہار جاتے ہیں اس لیے ہار جاتے ہیں کہ آپ نے ان کو ٹائم لی ٹیک اپ نہیں کرتے ہم نے بھارت وہاں پر جو ایک پلی لے کے جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہاں پر ارگو روپے لگ چکے ہیں ہم یہاں پانی کا مکمل اس کو ڈائیورٹ نہیں کریں گے پانی کا بھاروالٹی میٹری پاکستان کے پاس پہنچ جائے گا وہ اپنی پلی میں کام گیا ہو جاتا ہے جس موقعے کے اوپر ہمیں چیلنج کرنا چاہیے ہم چیلنج نہیں کرتے جب ہم چیلنج کرتے ہیں ہم اپنے بلو وائڈ لوگوں کو وہاں پر کیس کنٹیسٹ کرنے کے لیے پوائنٹ کرتے ہیں وہ اس دلچسپی سے کام نہیں کرتے اب ہم نے سیکٹی لیول کے ٹاکس تھے چار ماہ قبل سیکٹی یوسف نصیم خوکر صاحب نے چارج لیا ہے انہیں دن تمام ٹیکنیکل امورز کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے اس معاملے کو کنٹیسٹ کر سکتے تھے دھاگا صاحب تھے آپ کو الٹی میٹری دوبارہ اس کیس کے لیے ان کو بھیجنا چاہیے تھا جو پچھلے ڈیڑھ دو ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہے تھے الٹی میٹری ہم ہار گئے ہیں وگلے مہینے دوبارہ ستمبر میں ایک سیشن ہوگا جس کے اندر بھارت کے ساتھ کمیٹمنٹ لی جائے گی کہ آپ اپنے وہ ڈیزائن کو تبدیل نہیں کریں گے لیکن وہ بھارت ہمیں کمیٹمنٹ دے گا کہ کتنا پانی کی سپلائی کو وہ انچور کرے گا کیس یہ ہم دونوں ہار گئے دونوں منصوبوں کے اوپر اور اس کا سب سے بڑا جو ڈیسٹی ڈیوانٹیج ہے مستقبل کے اندر بھارت درائے جہلہم کے اوپر درائے چناب کے اوپر مزید پانی بجلی کے منصوبے تعمیر کرے گا اسی ورلڈ بینک کے فیصلے کا بنیاد کے اوپر بنا کر اور ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہوگا کہ ہم بھارت کا ہاتھ روک سکیں راو خالی صاحب اب تو ہم ہار گئے کیس اب یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیم نہیں بنائے گئے جب ڈیم کے بات آتی ہے تو ساری جتنے بھی سوبے ہیں وہ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں ویسی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں انرجی پر فوکس نہیں رہا جتنے پروجیکٹس بن رہے ہیں مہنگے ہوتے ہیں افتتہ کر دیا جاتا ہے مگر ہمیں نظر کچھ نہیں آتا بجلی کو بھئی لوڈ شیڈنگ اور مہنگے مہنگے بل ملتا ہے کیا وجہ تھی حکومت کی پرائیٹیز نہیں رہی اس چار سال کے عرصے میں دیکھیں یہ بڑا لمبا سلسلہ ہے آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ڈیمز کی تعمیر کے حوالے سے جہاں کالا باگ ڈیم پہ ہم نے سستی جو دکھائی اور جو نالائکی دکھائی ہے یہ اس کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے آپ کے پاس سند تاس معایدے کے تار تیس سال تھے جس کے دوران آپ نے میکسیمم لور جو ریپیرین ہے اس پہ جتنا آپ ڈیم بنا سکتے تھے جتنے آپ منصوبے لگا سکتے تھے پن بجلی کے سٹوریج آپ کو کوئی ممانعت کسی قسم کی نہیں تھی ابھی بھی نہیں ہے لیکن تیس سال کے بعد ایک اس کی شک کے تحت پھر انڈیا جو ہے اگر آپ تیس سال میں اپنا ریکوائرمنٹ اپنی ایک اسٹیبلش نہیں کرتے تو پھر انڈیا کا وہ ایک رائٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ وہ اپر ایریا میں اپنے رن آف دی ریور پروجیکٹ سٹوریج نہیں لیکن رن آف دی ریور پروجیکٹ وہ بنا سکتا ہے تو بنیادی طور پر وہ اس شک کا فائدہ اٹھا رہا ہے ہمارا کیس کمزوری اس لیے پڑا کہ ہم نے اپنے پولیٹیکل کنٹروورسی اگرچہ بنائے گی کالا باگ ڈیم کے اوپر لیکن ایک بہت بڑی سازش تھی کہ اس سارے پروسس کو رکا جائے پانی پاکستان جو اگر یوز کرتا وہ سارا پانی کا حصہ پاکستان کو مل جاتا انڈیا کے پاس اتنی گنجائش نہ ہوتی کہ وہاں پہ اوپر یہ پروجیکٹس دوبارہ یہ نئے پروجیکٹس وہ بنا سکتا اس کے وہاں تک کام نہیں رکا جانبوچ کے مجرمانہ غفلت کی گئی اس کے بعد جب آپ آتے ہیں آگے جماعت علی شاہ صاحب کے دور پر آپ پھر دیکھتے ہیں کہ جیب و غریب قسم کا رویہ اختیار کیا گیا اور پھر سعودے بازی کے الزامات لگے جماعت علی شاہ صاحب پیسے کھا گیا ہیں انڈیا کے فیور کر گیا ہیں ان کا بھی آج تک آپ اتصاب نہیں کر سکے نہ ان کو پکڑ سکے نہ آپ ان کا اتصاب کر سکے اب پھر اسی جگہ پہ ہم کھڑے ہیں ابھی تک صرف ایک آپ اس میں کہہ سکتے ہیں پوزیٹیوٹی آپ نے بھی منشن کیا شادیہ کہ کم از کم سنتاس معاہدے کو جہاں پہ وہ نیگیٹ کر رہے تھے ختم کرنے کی باتیں کر رہے تھے بڑی صاحب نے بھی ذکر کیا وہ اٹلیسٹ مارچ میں اسلامباد میں مذاکرات ہوئے بیس اکیس مارچ کو اور اب واشنگٹن میں دو تین دن پہلے جو مذاکرات ہوئے اٹلیسٹ وہ سنتاس معاہدے کی اسی پیرا بیٹرز کے اندر ہو رہے ہیں اور کم از کم انڈیا کی طرح سے ریٹورک جو تھا کہ سنتاس معاہدہ ختم کر دیں گے وہ ختم ہو گیا ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے یہ رن آف دا ریور کے اوپر جو پروجیکٹ ہیں وہ آپ رکوا اس طرح سے نہیں سکتے لیکن یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کم از کم اپنے پروجیکٹس تو شروع کریں اپنا کام تو شروع کریں اپنی ڈیمانڈ کریں کہ ہماری اتنی ڈیمانڈ ہے ہمیں اتنی ڈیمانڈ چاہیے کپیسٹی اتنی چاہیے اس کے بعد آپ پھر کنٹس کر سکتے کہ اوپر جو ان کے سٹوریج ہے اس کو آپ رکوا سکے کہ آپ یہ سٹوریج نہیں بنا سکتے یہاں پر یا وہ ٹرنل کا منصوبہ ہے ان کا جو بہت ایکسپینسیو ہے کبھی جا کے وہ ہوگا سٹوریج ان کی ہے براخل ایک ویک لانگ سٹوریج وہ سکتے وہاں پر میکسیم تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے لیکن سٹیل یہ نلائکی کی وجہ سے ہم آئے دن اس پہ لوز کر رہے ہیں گراؤنڈ ہارنا تو میں نہیں کہوں گا لیکن ہم لوز ایوری ڈی ویر لوزنگ دا گراؤنڈ شاہدی ایک ایپورٹن پوائنٹ یہ بھی ہے نیلم جلب پنبجلی منصوبہ جس کا پی سی ون ہمارا منظور ہوتا انیس سو نوے کے اندر اگر ہم پانچ سے چھ سال کے اندر میکسیم ایک منصوبی کنسکشن ٹائم ہوتا ہے اس کو مکمل کر لیتے تو بھارت کے کشنگنگا ڈیم تعمیر کرنے کا اس کے پاس کوئی جواز ہی نہیں رہنا تھا چونکہ ہمارا کیس ٹونگ ہو جانا تھا بھارت نے دو ہزار آٹھ کے اندر اس کی تعمیر شروع کیا یہ موقع ہم نے خود گوایا اور اس کے بعد مستقبل میں تیس سال آپ کے پاس تھے تیس سال آپ کے پاس تھے اس میں آپ کے پاس بڑا سنیری موقع تھا مستقبل میں اس کرائیسیس سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ جو بھی ملکی جرازم ہو وہ اس کے اوپر ایک خود پرسنی چیک ان بیلنس رکھیں ٹائم لی مونیٹرنگ کریں ایسے پروجیکٹس کے اندر ادر وائز ہمارے لیے مستقبل کے اندر بہت جیلنجز ہوگی بھارت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں بھارت کی لابنگ ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی زیادہ دنیا بھر میں ہم اپنا کیس سٹرانگ رکھ سکتے لیکن ہم ڈیفنڈ نہیں کر پاتے ہم اس طرح بین الاقوامی عدالتوں میں اپنے کیس کو ڈیفنڈ نہیں کرتے کل بشن یادیف کا معاملہ ہو گیا سنتاس مہائدہ ہو گیا الٹا یہ عدالتیں یہ ادارے جو ہیں ہمیں تمبی کرتے ہیں اب جیسے اسی کیس میں یہ جو کیس ہم ہارے اس میں ورلڈ بینگ نے کہا ہے کہ اب آپ جو ہے ابھی حقوق کا خیال کریں پاکستان کو کہہ دیا گیا ہے ایکزیکٹلی اچھا انٹرسٹنگ پوائنٹ میں آپ کو اور بتاتا آپ کا بہت ویلیڈ پوائنٹ ہے کشنگنگر ڈیم کے منصوبے ہم نے چیلنج کیا یہ دوسری مرتبہ ہم کشنگنگر ڈیم کے خلاف اپنا کیس آ رہے ہیں اس سے پہلے ابھی ہم اس کو لے کے گئے تھے عالمی سالسی عدالت میں وہاں سے ہم کیس آ رہے ہیں دوبارہ گورنمنٹ نے افٹ کی دوبارہ ہم کیس آ جکے ہیں یہاں پر گنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ٹائملی کیس کو ٹیک اپ نہیں کرتے جو اس کے ریلیونٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو ہائر نہیں کرتے من پسند کی اوپر ہم لوگوں کے ہائر کرتے ہیں کروڑا روپے کے فیصے ادا کی جاتی ہیں اور اسی چیز کا ایڈوانٹیج حاصل کرتا ہے بھارت اور اس کے بعد ورلڈ بینک کے اندر بھارت کی نمائنگی مجود ہے ان کا وہاں پہ بہت لابنگ ان کی بہت سٹونگ ہے اور اسی وجہ سے ہمیشہ عالمی سالسی عدالت میں وہ کوئی بھی کیس جائے تو انٹرنیشنلی بھارت اس کو منور کرتا ہے اور زیادہ تر کیسز ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر بھارت کے حق میں فیصلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ انہیں فیور ملتی وہاں پر ٹھیک ہے اب اس کیس پر ناظرین قومی خزانے کے کرونوں روپے خرچ ہو چکے ہیں یہ کیس تو ہم ہر گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اب ہماری شنوائی کس طرح سے ہوتی ہو رہا اور اب جو آئیں گے وزیر وہ کس طرح اس کیس کو ڈیفرنٹ کریں گے لیکن ناظرین بڑے علمیے کی بات ہے کہ قومی خزانے پر دن بہ دن بنتے سفید ہاتھی کے جو ہے وہ معاملات ہمیں نظر آتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی پروجیکٹ اسپیشلی انرجی پروجیکٹس اس پر بات کریں گے کیا اس کے اندر کی کہانی ہے سوئل صاحب شاہدی ہے یہ دو قسم کے منصوب ہیں ہماری سٹوری کے اندر تو پنجاب حکومت کے دو منصوب ہیں جس میں قائدہ دم سولر پاور پارک کے اندر لگنے والا سو میگا وارٹ کا پنجاب گورنمنٹ کا منصوبہ ہے اور اس کے بعد بھکی ہے اس میں بھکی کے اندر شکوپورا میں تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا ایلن جی کے لگنے والا پاور پلانٹ کا منصوب ہے اور اس کے ساتھ دو فیڈل گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں جو کہ ایک بلو کیمی ہے اور دوسرا حویلی بہادر شاہ کے اندر یہ چاروں پروجیکٹ مجموعی طور کے اوپر تقریباً دو سو ستر ارو روپے مالیت کے ہیں دو کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ لگا ہے اور دو منصوبوں کے اوپر فیڈل گورنمنٹ کا یہ چاروں منصوبے ایسے ہیں جن کے اوپر گزشتہ ساڑھے تین سالوں کے دوران پنجاب گورنمنٹ نے بھی بہت زیادہ پوائنٹ سکورنگ کی ہے پولٹکس بھی کی اور فیڈل گورنمنٹ نے بھی کروڑوں روپے کے اشتہارات چھاپے گئے اور بتایا گیا کہ ان منصوبوں کی تعمیر سے ہم نے قومی خزانے کو سو ارب روپے کا فائدہ پہنچایا ہے بچت کیے ہم نے ان منصوبوں سے یہ منصوبے دنیا کے اندر لگنے والے جدید ترین منصوبوں میں سے ہیں کھوٹ کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے آگے پھیلانے کے لیے کروڑوں روپے کے اشتہارات بھی دیئے گئے چلے ہم نے پھر بھی مان لیا کہ چلے عوام کو بجلی ملے گی اور ان منصوبوں کی لائف پچیس سے تیس سال تک لائف ہے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی جدید ترین منصوبیں ہیں کس کوالٹی کے ہیں گرچے شروع میں ہی جب یہ چلے ان کے اندر بہت سے نکائز کا نکائز سامنے آئے لیکن انہوں نے کر دیا اب ان منصوبوں نے چلنا ہے اور بجلی ڈیلیور کرنی ہے ایس پر ایگریمنٹ ایس پر کمیٹمنٹ جو آپ نے قوم سے کی اور ایگریمنٹ جو آپ نے کمپنیوں کے ساتھ کیا اب پنجاب گورنمنٹ نے اور فیڈل گورنمنٹ دونوں نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ ہمارے موشی حالات اچھے نہیں ہیں خزانے کے حالات اچھے نہیں ہیں تو یہ منصوبیں لگ گئے ہیں تو ان کو فروخت کر دیا جائے پنجاب گورنمنٹ کیوں فروخت کرنا چاہتی ہے قائد اظم سولر پاور پارک کا جو پہلا مرلہ تھا جس کے اندر سو میگا وارٹ لگایا گیا اور وعدہ یہ تھا کہ ہزار میگا وارٹ لگے گے ریمیننگ جو ہیں اس میں سے چھ سو میگا وارٹ سیپے کے تحت لگیں گے اور باقی کچھ پرائیویٹ کمپنی لگائیں گے لیکن جو پہلا منصوبہ تھا وہ پنجاب گورنمنٹ نے لگایا سو میگا وارٹ کا اس کا ٹیریف ہے سترہ روپے فی یونٹ دنیا کا مہنگا ترین وہ ٹیریف حاصل کیا گیا نیپرا سے جس طریقے سے بھی اس کو پریش رائز کیا گیا وہ ٹیریف حاصل کرنے کے بعد دو سال مئی دوہزار پندرہ کے اندر اس کا افتتاہ ہوا تھا دو سالوں کے اندر ہائر ٹیریف ہونے کی وجہ سے اس نے ہر سال ایک سوہ سوہ روپے دونوں سالوں کے اندر اس نے منافع بھی کمائے اب یہ جب وہ منصوبہ جو منافع دے رہے اس سے منافع قومی خزانے میں نے عوام کیوں پر خرچ ہونے تو آپ اس کو چلائیے فیڈل گورنمنٹ کے جو لگنے والے پروجیکٹ ہیں یہ پنجاب گورنمنٹ کے بلو کی والا جدید منصوب ہے سستی بگلی بنے گی فائدہ ہوگا تو آپ اس کو چلائیے یہ اب ان کو چلانے کو تیار نہیں ہے کائدازن سولر پاور پار کا عالمی مارکیٹ کے اندر ایڈورٹیزمنٹ دی جا چکی ہے کمپنیوں کو شورڈ لسٹنگ عمل شروع ہو چکا ہے اس کو یہ فروخت کرنا چاہ رہے ہیں بھکی کو بھی فروخت کرنا چاہ رہے ہیں اور دیگر فیڈل گورنمنٹ اپنے منصوبوں کو فروخت کرنا چاہ رہی ہے یہ فروخت کر کے اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں چونکہ انہیں پتا کہ یہ منصوبے اس میار کو پورا نہیں اتریں گے جو ہم نے عوام سے وعدہ کی ہے تو جو کمپنی خریدے گی اس کے اوپر ڈال دیں سیم صاحب پنجاب موسٹ افیشنٹ پاور پلانٹ کا کلین کیا پیسے بچانے کی اتنے ببانگے دھل باتیں کی مگر یہ ہوا کیا یہ پیسے بچانے والی بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی ایک چیز اگر دس روپے کی ہے تو آپ کہیں کہ ہم نے اس پر پیسے بچا لیا دس روپے کی لے کے تو کیا ہوا کوئی شباز شریف صاحب کوئی کسی نے انٹرنیشنل کوئی تربائن کا انہوں نے کہا اگر آپ کو سو ارب کا ڈیک لیر کر کے اس کو بات بے آپ کہیں دھوکا اور فراڈ دوسری بات یہ کائدیعظم سولر پرک کی اگر بات کرے تو وہ پہلے دن سے اس کا فیزیبل نہیں تھا وہ اس کی جو ریپورٹ تھی فیزیبلیٹی ریپورٹ اس پہ کہا گیا تھا کہ یہ یہاں پہ تفاہن آتے ہیں ریت کے یہ سولر پینل کور ہو جائیں گے ریت سے اس کی پروفورمس بڑی بری متاثر ہوگی اور اس کو صاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے جب ریت اس کے اوپر آجا دی اس کے بعد آپ نے دوسرے منصوبے آپ نے لگا ہے اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا اس کو بیچنا تھا بنا کے اسے آپ نے کوئی انکم نہیں لینی تھی تو آپ بی او ٹی بیسن سے بنوا لیتے کہ بلد اپریٹ ٹرانسفر لوگوں کمپنی بناتی خرچ خود کرتی آپ سرکاری خزانے سے اربو روپے نہ لگاتے کسی اور اچھے کام پر لگا دیتے کو ہیمن ڈیویلمنٹ پر لگا دیتے تو وہ کرتے خود اپریٹ کرتے ج پیسے پورے ہو جاتے ان کے وہ آپ کو واپس کر دیتے پلانٹ اس کے بعد آپ بیچ لیتے آپ کو پھر ویزیبل بھی ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ خزانے کی جو کبھی بھٹی صاحب نے کہا کہ پیسے کم ہو گئے یہ مجھے گاؤں کی کوئی پرچون کی دکان لگتی ہے جو صبح دکان تھا نکلتا سائیکل لے کے شہر جاتا ہے وہاں سے چار کلو ٹین ڈے پانچ کلو ٹماتر اور ایک برف کا بلوک اور وہ لے کے آتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق اور شام کو ختم ہو جاتے ہیں تو صبح آپ کو مرونڈا بیچ رہے ہیں آپ کو امرود بیچ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے کٹی میں کیا ہے آپ نے کس طرح سپینڈ کرنا ہے اس کو صاحب آخری دس ماہ ان کے پاس ہیں پیسے ان کو بہت چاہیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے اڑانے ہیں پیسے جمع کرنے ہیں پیسے دعوے تو ہمیں بہت نظر آئے ہیں اور پروجیکٹ کے اوپر انرجی پروجیکٹ کے اوپر اور دیگر جو پروجیکٹ سے ان پر بات کی جاتی رہی ہے مگر نظر کاکوی نہیں آیا بہرال نازن بریک لیں گے بریک کے بعد بات کریں گے کچھ افسر شاہی میں ترقیوں ہوئی ہیں اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد پروگرام میں اکبر پر خوش آمدید ناظرین اور جیسے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف ناہل ہوئے تو کچھ ترقیوں جو ہیں ان کے معاملات بھی لٹک گئے تھے لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحالے وہ شاہی افسروں کے کچھ ترقیوں ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے گریٹ انیس میں کچھ ایک سو اٹھتر افسران نے ان کی ترقیوں کی منظوری دے دیئے سویل صاحب اس پر کیا خبر ہے آپ کے پاس شازیہ ڈپارٹمنٹل پرموشن کمیٹی کی جانب سے ریکمینڈیشن ارسال کی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو جس کے اندر گریٹ انیس کے بن ایک سو اٹھتر افسران کی ترقی کی سیکٹی اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے منظوری دے دی ہے اور اس سلسلے میں بازابتہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق پولیس گروپ کے ساٹھ افسران کو گریٹ اٹھارہ سے انیس میں ترقی دی گئی ہے اس طرح آفیس منیجمنٹ گروپ کے اٹھالیس افسران کو گریٹ انیس میں ترقی دی گئی ہے اور ایڈمنسٹریٹیو سرویس گروپ کے ستر افسران کو گریٹ اٹھارہ سے انیس میں ترقی دی گئی ہے یہ ایک سموتلی کام ہو گیا ہے گزشتہ دو سالوں سے بیروکریسی کے اندر جو ترقیوں کا عمل تھا اس کے پر بہت سے سوالات اٹھائے جارہے ہیں اور سپیشلی پرائیمیسٹر کے پرنسپل سیکٹری فواد نفاظ صاحب نے گزشتہ دو سے دھائی سالوں درہاں جتنے بھی ڈی پی سی ہوئی ہیں یا سنٹر سیلیکشن بورٹ کے اجلاس ہوئے ہیں ہر مرتبہ اس کے اندر قواعد کے اندر تبدیلی کرواتے رہے کچھ من پسند بیروکریٹس کو آگے لانے کے لیے ان کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے وہ ہمیشہ کردار ادا کرتے تھے پھر پورا عمل ہم دیکھتے تھے کہ وہ متنازع بن جاتا رہا اسلام آدھائی کورٹ میں اس پروسس کو چیلنج کیا جاتا رہا تو ایک بڑا بیروکریٹس کے لیے بڑا ایکی کوئسٹن رہا ہے کہ جب ان کے ترقیوں کے معاملے متعلقہ بورڈ میں جاتے ہیں تو کس طریقے سے ان کو ڈیل کیا جاتا ہے یہ گریڈ اٹھارہ سے انیس کا معاملہ تو کچھ سموت لی ہو گیا لیکن جو بڑا اس پر چیلنج لٹکا ہوا ہے جو نہیں ہو پا رہا جس کے اندر پھر دوبارہ پتا چلنا ہے کہ کیا سٹریٹجی اپنائی گئی ہے وہ ہے گریڈ بیس اکیس اور بائیس کا معاملہ گریڈ بیس اور اکیس کو سپیشلی فوازن فاظہ بہت کینلی اس کو ابزرب کرتے ہیں اگرچہ کہ پریکٹیکلی اور رولز کے مطابق ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ منورنگ کرتے ہیں ڈیریکشن پاس کرتے ہیں اسٹیبنشمنٹ ڈیویزن کے ذریعے سنٹر سیلیکشن بورٹ کے ذریعے چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیکس جو گورنمنٹ بھی ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے ہم نے ایک لانگ ٹم چلنا ہے تو بیروکریسی کا پوری ذمہ داری میرے پاس ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں جن کے پر محرے لائے کرتا ہوں جو وفاداری کے ساتھ جس بھی وزارت پر بیٹھے ہیں تو ہمارے لئے کام سر انجام دے سکتے ہیں یہ ان کا کرائیٹیریا گرچہ غلط ہے لیکن اسی وجہ سے وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں اب سنٹر سیلیکشن بورٹ کی سفارشاد پرم نیسٹر ہاؤس کو ارسال کی جا چکی ہیں جس کے اندر ان کا اپنا کیس بھی موجود ہے گریڈ بائیس میں ان کی ترقی سے متعلق لیکن نواز شیف صاحب آخری دنوں کے اندر آخری یہ بیسکلی نو جلائی کو سنٹر سیلیکشن بورٹ کی میٹنگ ہونی تھی پھر دوسری ہفتے میں کی گئی لیکن اس وقت وہ پنامہ کیس کے اندر فیصلہ کی تلوار سر پر لٹک رہی تھی اور نواز شیف صاحب اس وقت اس معاملے کو کھولنے کو تیار نہیں تھے نہ ہاں وہ اس کے اوپر کوئی بات سننے کو تیار تھے پریشر بہت زیادہ تھا الٹی میٹی انہیں رخصت ہونا پڑا فوازن فاسہ وہیں پر موجود ہیں اب شاید خاکان عباسی صاحب نے حلف لے چکے ہیں پرائم سر پاکستان کے بن چکے ہیں اب ان کی بھی ابھی وفاقی قبینات کی تشکیل اور دیگر معاملات میں سویل صاحب نے اس بات سے تو بہت سارے سوالات توڑتا ہے تو یہ کہ شاید خاکان عباسی فیصلہ کریں گے واقعی یا دورے کئی اور سے ہلیں گی دوسرا سوال یہ آرہا ہے فواد حسن فواد کے حوالے سے کہ وہ کچھ عرصے میں شاید وہ چلے جائیں گے تو اس بروکریسی کے اس دپارٹمنٹ میں کیا وہ ہی پسند نا پسند من پسند افراد کی خوائص ہوگی میں تھوڑا سا تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو زیاؤلک محمد خان جنیجو کو لائے تھے بلکل ہی کہلے کے دوسائل قسم کے پرائم میسٹر کے طور پر لیکن جب وہ آئے انہوں نے تھوڑا سا سرٹ کرنا شروع کیا تو میرے حال ہماری ہسٹری میں ملٹری ڈکٹیٹر کے نیچے سب سے سٹرونگسٹ پرائم میسٹر وہ تھے انہوں نے بہت سے فیصلے کیے انڈیپینڈنٹلی کیے جیسے جنیوہ اکارڈ ہوا ساری پلٹیکل پارٹیز کو انہوں نے بلایا بینزیر بھٹو کو پاکستان بلوا کر انہوں نے اس اکارڈ میں وہ راؤنٹیبل کانفرنس کی سارا جس کی وجہ سے زیاؤلک سب بہت ناراض بھی ہو گیا تو جب آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ پھر بلکل ایک ڈیفرنٹ سیچویشن ہوتی ہے زاہر ایک ذمہ داری بھی ہے شاہد کا کانا بازی صاحب یہ وہ سیٹ پہ بیٹھیں کہ بہت سے ذمہ داری ہوگی پریشورز ہوں گے بہت سے ہر قسم کے لیکن یہ پرموشن کا جو ایشو ہے میرے خرار فواد حسن فواد صاحب شاہد کنٹینو کریں اٹلیسٹ ان کی حد تک تو تبدیلی نظر نہیں آرہی دو تین چار مہینے تو رہیں گے اور اسی دوران یہ کام ہو بھی جانا ہے اور وہ اپنی لسٹوں میں بنا کر رکھی ہے کس کس کو پرموٹ کرنا ہے کس کس کو نہیں کرانا پرائم ملسٹر کرنا چاہ رہے تھا اکی سے بائیس کی بھٹیسان میں صحیح کا اس کی پریشور کی فرصی نہیں کر سکے لیکن یہ انیس گریڈ میں جب پڑھ رہا تھا تو جو پہلا نوٹیفکیشن تھا جو آپ نے ڈاکومنٹس اس میں بھیجے تھے مجھے اس پہ پہلا نوٹیفکیشن محمد علی نیکو کارا گا تھا وہ انیس گریڈ کے گینسٹ کام کر رہے ہیں کمیونکیشن ملسٹری میں ملسٹر میں شاید ہیں تو ان کو بھی پرموٹ کر دیا گیا ہے پہلے بہال ہوئے پھر اب وہ پرموٹ ہو گئے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کیسا افسر جو قانون اور آئین کے مطابق جس نے کام کرنے ہی کوشش کی جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا بھی دو سال زیرہ تاب رہا سسپینڈ رہا عالموس نوکری ختم ہو گئی تھی لیکن واپس آیا تو واپس آگے اس نے پھر اس کی پرموشن بھی ہو گئی یہ ایک خوش آئند بات ہے میں کہتا ہوں لیکن میرٹ اور شفافیت کے ہم بار بار اس پر بات کرتے ہیں کہ جو مشینریہ گورنمنٹ کی جس نے سارا چلانا ہے کل پرزیں جو اس کے وہ اگر ٹھیک نہیں ہوں گے میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہوں گے کمپیٹنس کی بنیاد پر نہیں ہوں گے تو آپ کا نظام نہیں چل سکتا یہی مشکلات بار بار سامنے آ رہی ہیں آپ ذاتی پسند ناپسند خوش آمد کی بنیاد پر اپنے خدمتگاری کی بنیاد پر اس بنیاد پر اگر آپ لگاتے رہیں گے تو وہ معاملات نہیں چلیں گے اگر آپ کمپیٹنس کی بنیاد پر لگائیں گے ایون اپوائنٹمنٹ سے کمپیٹنس کی شفافیت اور میرٹ نہیں نظر آتی آپ کو مجھا آئیے کہ جو لوگ سی ایس ایس کر کے آگئے ہیں ان کی پرموشنز میں ساری چیزوں میں ایک سسٹم بنایا ہے مشرف کے دور میں انہوں نے پورا ایک سسٹم بنایا ہے جس میں آپ کورسز سیٹن کرنے ضروری ہوتے ہیں فوج کے پیٹرن پر انہوں نے کر دیا اس کے بعد تو آپ کے پاس آسانی ہو جاتی ہے لوگوں کی پرفارمنس اسیس کرنے کے لیے تو آپ آسانی سے ان کو پرموٹ کر سکتے ہیں تو اس میں میرٹ کا خیال لگنا چاہیے پھر یہ معاملہ ٹھیک چل سکتے ہیں سویل صاحب جیسے حکومتی مشنری کی بات کی وہ تو ہمیں بلکل ایک جگہ پہ رکی ہوئی نظرائی تقریباً تیرہ ماہ میں لیکن بروکریسی نے بھی کوئی خاص کام نہیں کیا تمام عرصے میں سپیشلی دون لیکس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ فواد حسن فواد بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی رہے اب ان پروموشن سے ہوتا کیا ہے ویسے دیکھیں پروموشن بہت اہمیت کے حملے اس لیے کہ اسیتنی وفاقی وزارتیں ہیں ہمارے دیگر ادارے ہیں جہاں پر یہ سینئر بیروکریٹس اپنے مختلف کورسز کرنے کے بعد وہاں پر پہنچتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو پوری ریاست کی مشینری کا پیہ چلا رہے ہوتے ہیں یہ کمپیٹنٹ اگر یہ ہوں گے ٹریننگ حاصل کر کے سینئر لیول پہنچتے ہیں اوپر پوسٹ اس وقت گریڈ بائیس کی بارہ سے چودہ وزارتوں کے اندر عہدے خالی پڑے ہیں جونئر افسران کام چلا رہے ہیں یہ وہاں پر اگر سینئر لوگ بیٹھے ہوں گے تو دین ہی وہاں پر ریاست کی اور ریاستی امور ایفیشنٹلی چل سکتے ہیں جو ان کا بنیادی مقصد ہے اگر سیاسی اثر و سوک سے یہ بالا تر ہو کر کام کریں تو تو ان کی وہاں پر سینئرلٹی کی لحاظ سے اور جو ان کے کورسز ہوتے ہیں وہ کرنے کے بعد مطلوب مذکورہ جگہ کے اوپر مذکورہ ہوتے پر بیٹھ کر کام کرنا یہ بہت ضروری ہے ناظرین بات تو ہم نے کی براکریسی کے اوپر لیکن اب بات کریں گے چیئرمن ایف بی آر کے حوالے سے جنہوں نے کچھ تحفظات کا اعتراف بھی کیا ہے اور جو ٹیکس فصولی ہیں جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں کر سکے اس پر بات کریں گے کیا وجہ رہی ہے آپ کو لگتا ہے تاریخ پاشا آئے انہوں نے ٹیک آور کیا اس کے بعد جو ٹیکس فصولی کا حدف تھا وہ اچیو نہیں کر سکے شازیہ جولائی کے اندر ہم نے یہ سٹوری کی اور یہ ایتھنٹک فگر تھے کہ ایف بی آر کا جو گزشتہ مالی سال کا جو ٹارگٹ تھا گریوری وصولی کا چھتیس سو اروپے کا وہ اس کو پورا نہیں کر پائے اور دو سو انسٹھ اروپے کے شارٹ فال کا سامنا رہا ہے ہم نے یہ سٹوری کی لیکن اس کے باوجود ایف بی آر وزارت خزانہ کے حکام اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے نہ ہی وہ فائنل فگر دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے شارٹ فال ضرور ہے لیکن اتنا نہیں ہے کوئی سو 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 رب کے قریب ہے لیکن ہم نے ایکزیکٹ فگر کوٹ کیا تھا اپنے پروگرام کے اندر کہ دو سو انسٹھ اروپے ایف بی آر وصول کرنے میں ناکام رہا ہے جس کی وجہ سے بڑا ہٹ پڑا گزشتہ مالی سال کے اندر بجر خسارے اس وجہ سے لیکن اب تارک پاشا صاحب نے جو کہ خود وزارت خزانہ سے آئیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ مالی سال کے اندر ایف پی آر مقررہ ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پایا اور دو سو انسٹھ ارب روپے کا شارٹ فال رہا انہوں نے لیکن ایک ایفٹ بھی کی ہے یا میرے خیال میں بحالات کچھ سازگار تھے وہ واقعی وزرع موجود نہیں ہیں انہوں نے سارا ملبہ اٹھا کے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر یا وزارت خزانہ یا اقتصادی رابطہ کمیٹی پر ڈال دیئے یا ان پر ڈال دیئے جو ان کے خود پہلے بہوس رہے ہیں یعنی وزیر خسابک وزیر خزانہ اس آگڈار کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایف پی آر کی تمام تر مخالفت کے باوجود گزشتہ مالی سال کے دوران ایک سو انتر ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی چینی کمپنیوں کو ٹیکس چھوٹ دی گئی مختلف شعبوں کے اندر کام کرنے والی وہ اوری لائن ٹرین کی ہم بات کریں وہ سیپے کے تحت بننے والے منصوبے ہوں ایف پی آر مخالفت کرتا رہا کہ آپ یہ ٹیکس چھوٹ نہ دیجئے ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا سسٹم میں بوری طرح سے متاثر ہوگا لیکن اسی سینے وہ ٹیکس وصولیوں کی چھوٹ دی اور یہ فاقی کبینہ تحلیل ہونے سے قبل بھی جو مٹیاری سے لاہور تک کی ٹرانسمیشن لائن ہے اس کے اندر بھی پچیس سا روپے کی چھوٹ دی گئی تو اوورال وہ آپ فیڈل گومنٹ یہ فیصلے کرتا رہی ٹیکس الٹی میٹ ٹی ایف پی آر ان ٹارگیس کو چیب نہ کر پایا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں جو روہ مالی سال کا ٹارگیٹ ہے چار ہزار تیرہ ارو روپے کا اس کو میٹ کرنے کے لیے انیس فیصد گروت ہر مہینے انہوں نے انچور کرنی تاکہ اس تک پہنچ سکے اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کیے کہ اگر ہم یہ جو ٹیکس کلیکشن کا سارا معاملہ ہے جب یہ گزشتہ روز سینٹ کی قائمہ کمیٹی برہ خزانہ کے اندر یہ بات کر رہے تھے تو وہاں پر ڈپٹی گورنس سٹیٹ بینک بھی مجود تھے آپ کو جہا دو گا پانچ جولائی کو جب سٹیٹ بینک نے اچانک جو ڈالر کی ویلیو تھی اس کو تھوڑا ریلیکس کیا تو روپیہ اس کے مقابلے میں ڈی ویلی ہوا پھر ساگڈار صاحب نے نوٹس لیا انکواری کا حکم دیا ابھی تک انکواری مکمل نہیں ہوئی لیکن ڈپٹی گورنس سٹیٹ بینک نے گزشتہ روز دوبارہ اس بات کو عیادہ کیا انہوں نے کہنا ہے انہوں نے کہنا تھا کہ جو ہم نے روپیہ کی قدر میں کمی کی تھی وہ مارکیٹ کے لیے اکانومی کے لیے درست فیصلہ تھا یہ بڑا انہوں نے چیلنج کیا دوبارہ سے ساگڈار صاحب کو اگر وہ دوبارہ وزارت سے بھالتے ہیں تو ان سے جب پوچھنا پڑے گا کہ آپ کے ڈپٹی گورنس سٹیٹ بینک کا سٹینس آپ سے بہت ڈیفرنٹ ہے ایف بی آر کم وصولییں کر پاتا ہے اس کے اندر بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان کو ہمار پروگیام میں بات کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا ایک سو انہتر سے زائد آپ کے ارکانے پارلیمنٹے وہ ٹیکس ریٹن جمع نہیں کرواتے بھارت کے اندر میں ایک سٹوری پڑھا تھا بھارتی ریاست کرناٹکا کے شہر بنگلور کے ان کا جو منسٹر تھا توانائی کا انرجی منسٹر اس کے گھر کے اوپر ان کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے ریڈ کیا ہے ٹیکسٹوری کے الزام میں انہیں گرفتار کر لیا ہے تو ہمارے ہاں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کوئی ٹیکسٹوری میں ملوث ہو اور وہ پروینچل یا فیڈرل منسٹر لیول میں بیٹھا ہو ایف پی آر والے اس کو نوٹس سرف کر سکیں اس وقت تک آپ کا یہ شارٹ فال رہے گا جب تک آپ ان باثر لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے ان کو نوٹس سرف نہیں کرتے اور پھر بھی کوئی ٹیکسٹوری میں ملوث سے آپ انہیں گرفتار نہیں کرتے مجودہ جو ٹیکسٹ پہ رہے ہیں انہی کے اوپر برڈن ڈال کے انہی کے جیبوں سے مزید پیسہ نکال کے آپ اپنے ٹارگٹ کو میٹ نہیں کر سکتے راؤ صاحب جو تارک پاشا نے بات کی ہے اور ذمہ دار جو ہے وہ فیڈرل حکومت کو ٹھہرا اور غلط بھی نہیں ٹھہرا ہوگا اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں ٹیکس کے جو انفرانسٹرکچرہ رہ سوالات وہاں سے پھر اٹھیں گے کیونکہ آپ بجٹ میں ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں اور وہ عوام سے وصول کیا جاتے ہیں مگر یہ ای سی سی نے جو مختلف محکموں میں شعبوں میں چھوٹ دی اور جو چائنیز کمپنی کو چھوٹ دی اس کی وجہ ہو کیا سکتی ہے دیکھیں وجہ کوئی بھی ہو لیکن یہ بڑا انفرچنیٹ ہے ہم نے پہلے بھی اس پہ ذکر کیا کہ اگر آپ اس طرح دیں گے چھوٹ تو یہاں پہ جس طرح سے آپ سی پیک بنانے جا رہے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز آ رہی ہیں دھڑا دھڑ یہاں پہ کنسٹرکشن اور بڑے بڑے منصوبے لگ رہے ہیں تو ہر کمپنی آ کے کہے گی ہمیں ٹیکس نہیں دینا ہمیں آپ اس کے دیں اس کے دو چیزیں نکسان ہوں گے ایک تو یہی نکسان ہوگا کہ آپ کے ٹیکس کلیکشن اس کی کمی ہوگی دوسری یہ ہوگی کہ جو آپ کی لوکل انڈسٹری ہے جب آپ باہر کی کمپنیز چیزیں لارہی ہیں تاریں لارہی ہیں اور چیزیں لارہی ہیں جو لوکلی بھی مینوفیکشور ہو رہی ہیں وہ چیزیں جب باہر سے لانے والے ان کو اور آپ ڈیوٹی کی چھوٹ دے دیں کہ تو لوکل انڈسٹری آپ کی بوری طرح سے متاثر ہوگی ادھر سے ٹیکس کلیکشن بھی ایک متاثر ہوگی انڈسٹری کے ساتھ آپ کی اس انڈسٹری جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کی راہ میٹریل کی امپورٹ کے اوپر ہوتی ہے اس کی پرڈکشن کے اوپر سیز ٹیکس ہوتا ہے وہ ساری متاثر ہوگی بریادی بات وہی ہے کہ جو انفرسٹرکچر کی آپ نے بات کی کہ ہمارا انفرسٹرکچر اس قابل نہیں ہے ہمارا جو ایگزیکیوٹنگ سیٹ اپ ہے پورا ایف بی آر کا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یہ پوری طرح سے کر سکے ٹھیک میں نے کل ہی ذکر کیا تارک پائیہ صاحب کیوں بولیا میں اساق ڈار صاحب کے جانے کے بعد اگرچہ کچھ مشکلات ہوں گی اداروں کو لیکن اگر وہ سچ بولنا شروع کر دیں گے تو اس سے صورتحال بہتر ہوگی جب آپ بیماری آپ بیماری کا بتائیں گے ہی نہیں کہ آپ کو درد کہاں پہ ہو رہی ہے آپ کو تکلیف کہاں پہ ہے آپ کو بیماری کیا ہے اس سے پہلے علاج کیسے ہوگا آپ نے تو بلکل خوز چھپا کے رکھا ہوئے اب تک پتہ ہی نہیں چل لیں دیا لوگوں کو کہ آپ کے ڈالر کی ویلیو آپ نے کنٹرول کی ہوئی ہے آپ نے اپنے فارن ایکس چینجززرز کی غلط فکر دیتے رہے ورڈ بینک نے بھنڈا بھوڑا آپ کا کہ آپ تین چار بلین زیادہ بتاتے رہے اس کے بعد آپ نے جتنے ایکنومک ٹارگٹس تھے آپ کے معاشی جو ٹارگٹس تھے ان کا سارا ہم نے حاصل کر لیے ہم یہاں نکل گئے وہ سب انہوں نے بتایا کہ آپ ہر جگہ پہ فیل ہیں کسی جگہ پہ آپ کامیاب ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا علیہ دہ سے چل رہا ہے لیکن ایک خوش آئند بات مجھے لگتی ہے شاہد کا کان عباسی صاحب نے بہت ایک عجیب و غریب انہوں نے پہلے دن ہی جو تکریر کی اس میں کہہ دیا کہ ہم ٹاپ سے ٹیکس کلیکشن کا نظام جو ٹیکس کا نظام شروع کریں گے اور یہ جو یہاں بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر لوگ ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں گنمن اور یہ سارے کہاں سے لے کے آئے ہیں اور پیسے کہاں سے آتے ہیں اس وقت بالکل پن ڈڈرپ سائلنٹ سائلنس ہوگی پارلیمنٹ کے اندر لیکن ظاہر ہے وہ بیسیج تو اکراوس دا بورڈ ہی جاتا ہے جب آپ بات کریں اس نے نام تو نہیں لیا تو وہ اگر یہ اس قسم کی مہم شروع ہوتی ہے تو وہ بہت ہو سکتا ہے نیت ٹھیک ہو اور جس طرح سے ان کو ٹرین کیا گیا پندرہ بیس سال سے انٹرنیشنل داروں نے پیسے دی ہیں اف بی آر کو اپنے بڑے بڑے ان کے ریفریکشن کورسز کرائے ہیں ان کی ٹیکنیکل سپورٹ دی گئی انفرسٹرکچر سپورٹ دی گئی ہے سوفٹویئر ڈویلپ کر کے دیئے گئے ہیں ان کو اگر پرپر یوز کرے تو مسئلہ نہیں ہے پھر ٹیکس بیس بڑھانا اصل مقصد ہے اس سے مسئلہ حل ہوگا آپ کا آپ اگزسٹنگ ٹیکس جو پیرز جو ہیں اس پر بوجھ ڈال کے کہاں تک ان کو نچوڑ سکیں گے ایڈ دے اینڈ آف دے وہ بھی بیمانی شروع کر دیں گے جب دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچ رہا وہ بھی پھر دو نمبری شروع کر دیں گے بلکل صحیح اور مختلف سیکٹرز میں بھی ہم خامیہ دیکھتے ہیں اور خامیوں کو ہم پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں مگر کیا کہے جی آنکھیں بند کان بند آپ حکومت اس چیز پر غور کرتی نہیں ہے صرف یہی پر ہمیں خامیہ نظر نہیں آتی بلکہ ہمیں جی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت خامیہ نظر آتی ہیں جامعہ کراجی کے حوالے سے بات کریں کہ وہاں پر راو خالد صاحب بی اے اور ایلل بی وہاں پر کچھ چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں نتائج میں بے شمار خامیہ ہیں یہ ہمارے جو نوجوان نسل ہیں مطلب یہ ایڈوکیشن سسٹم سے تو مطمئن نہیں ہے سٹوڈنٹ غیر حاضر رہتے ہیں مگر ان کے پرچے کلیر ہو جاتے ہیں اس سسٹم کو یہاں کے خامیوں کو کون پوائنٹ آتی ہے وائس چانسل صاحب نے ہٹا بھی دیا تھا مس منیجمنٹ کی وجہ سے لیکن زیادہ مس منیجمنٹ وہاں پہ ہو چکی ہے کہ امتحان ہو جاتے ہیں عرصہ دراز تک ان کے مارک شیر جاری نہیں ہوتی اب اگر مثلاً ایلل بی کے گھر ہم بات کریں پہلے سال ایفیل ہوتا ہے پہلے بھی ہوتا ہے اگر پہلے سال کا آپ کو زرلی ملے اگلے سال آپ جاگرے لے سکتے ہیں وہ اگر آٹھ مینے لیٹ ہو گیا سال دیر سال آپ کا مارا گیا ایڈوکیشن کا آپ اس کے بعد جا کے لیں گے آگے پھر کیا صورتحال ہوتی ہے میریٹ لیسٹ کیا بندی ہے کس طرح سے تو لاکھوں سٹوڈنٹس اس سے متاثر ہو رہے ہیں ہر سال تقریبا تو اس میں ایک مجھے جو بنیادی طور پر اس میں وجہ سمجھاتی ہے وہ یہ ہے کہ جامعہ کراچی کے ہم نے ایک دفعہ بڑا تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ اس کے جو مالی مسائل ہیں وہ بہت گمبیر ہو چکے ہیں کچھ عرصہ ادراز سے تین چار سال سے تو بہت ہی زیادہ ہو چکے ہیں ایک ڈیرڑ ارب روپے کے لاؤس میں وہ جا رہی ہے ایچی سی نے گرانٹ دینی ہوتی ہے ایچی سی کی اپنی گرانٹ اس دفعہ کم کر دی گئی ہے تو یہ جو مالی مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ چکی ہیں وہاں پہ کہ ان کے جو تیچر ہیں فیکلٹی ہیں وہ لوگ جو سٹاف ہیں وہ بیچارے ہڑتالوں پہ لگے ہوئے ہیں جب ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ باقی کس کام کے بارے میں سوچیں گے وہ نظام پورا آپ کا متاثر ہوتا ہے اس کو اکنومیکلی وائبل کرنے کے لیے پہلے کوشش کی جانی چاہیے یہ ضرور ہے کہ جو طلبہ امتحان دے چکے ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے ابھی نئے انہوں نے لگایا ہے پروفیسر عرفان جو ان کو چارج دیا ہوا ہے وہ آرزی چارج یہ کہہ لیں ان کے پاس وہ بھی نہیں کر پا رہے اس طرح سے سٹوڈنٹ بار بار شکایت کر رہے ہیں مختلف قسم کے کوشش کر رہے ہیں یونیورسٹی بھی کوشش کر رہی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے اس کا مطلب یہ ایک بیک لاؤگ بہت بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے سارے معاملات یہ خراب ہو رہے ہیں ان کو چاہیے تھوڑا سا آؤٹسورس کر کے ان کو اٹلیسٹ پرنٹنگ وغیرہ اگر مسئلہ ہے ان کی ریزلٹ کی چیکنگ کا مسئلہ ہے کیونکہ چیکنگ میں بڑے پرابلم آ رہے ہیں اس کی جو مارک شیٹس کے نمبر اور ہیں جب آپ کلکولیشن پر جاتے ہیں کچھ اور ہو جاتے ہیں تو یہ آج کل تو اتنی تکنالوجی آگیا ہے لیٹس سارے سسٹم آگئے کمپیوٹرائز سسٹم بورڈز نے فیڈل بورڈز اور یہ جو بورڈ ہیں ڈوینل بورڈز ہیں انہوں نے انٹرمیڈر سکنڈری بورڈ وغیرہ سارے سسٹم لگائے ہیں بڑی آسانی سے ساری چیزیں وہ ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی کچھ اس قسم کی کوشش کر کے اٹلیسٹ جو بیک لاغ ہے وہ تو ختم کریں اس کے بعد پھر آگے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور سندھ حکومت کو اور ایچی سی کو بھی چاہیے کہ جو ان کی گرانٹ ہے جامعہ کراچی ایک بہت تاریخی یونیورسٹی ہے بڑے بڑے لوگ پڑھے ہیں وہاں پہ اس حوالے سے بھی اور کراچی کی عبادی جس طرح بڑھ رہی ہے اس طرح اتنے بڑے اداروں کی بہت ضرورت ہے وہاں پہ وہاں پہ تو دو تین اس طرح کی یونیورسٹیز ہونی چاہیے اس لیول کی تو بجائے اس کے کہ ایک جو رہ گئی اس کو بھی آپ ختم کرنے پہ تلے ہوئے تو اس پہ پوری حکومت کو ذمہ داری لینی چاہیے اور پوری طرح مدد کر کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے سویل صاحب اسی بات سے کراچی یونیورسٹی ہے اس کا ایک نام تھا پوری دنیا میں ایک نام تھا سٹوڈنٹ اتنے اچھے بہترین ماں سے نکلتے تھے مگر ہم نے وہی دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جتنے عرصے وہاں پر رہی ہے اس کی کوئی پرائیٹی کی نہیں ہم تو نون لیگ کو بھی روتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہی کہ اتنے عرصے سے ایک پروونس پہ حکومت کرنے کے باوجود جو ہے وہ ایڈوکیشن کے دپارٹمنٹ میں کوئی کام صندح حکومت نے نہیں کیا جس کا پوائنٹ اوٹ ابھی راؤ سب نے کیا مجھے یہ لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے سندھ کی عوام کے ساتھ ایک کمپیٹیشن سٹارٹ کیا ہوئے کہ وہ تعلیم سمیت کسی بھی شعبے کے اندر ڈیلیور نہیں کریں گے لوگ خود ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کریں اور ان کے لیے چھمبے کی بات ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کا تیار نہیں ہے بلکہ ان اداروں کو تباہ کرنے کے اوپر تلو ہوئے ہیں سپیشلی گزرستہ پندر بیس سالوں کے دوران کراچی سمیت سندھ بھر کے مختری سرکاری داروں کے اندر جس طریقے سے سیاسی بنیادوں کے اوپر بھرتیاں کی گئی ہیں گوشٹ بھرتیاں کی گئی ہیں اس کے بعد کرپشن اتنی زیادہ وہاں پر اس نے فروغ پایا ہے کہ اب کوئی بھی دارہ چلنے کا نام نہیں لے رہا جامعہ کراچی کی حالت یہاں تک یہاں ہو چکی ہے اس قبل ہم نے سٹوری کی تھی کہ وہاں پر ملازمین کو اور لیکچرز کو تنخاؤں کی چیکس دیئے گئے اور وہ جب کیش کروانے کے لئے گئے تو چیک ہی باؤنس ہو گئے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے اچھا آپ صحت کا شعبہ کے اندر آپ نہیں کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے تعلیم کی شعبہ میں آپ کرنے کو تیار نہیں ہے آپ صفائی شعبہ کے اندر کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ کے لوگ یہ چاہتے ہیں جنہیں سلانہ فیڈل گورنمنٹ سے کہتے ہیں کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہونا چاہیے کاغذوں کے اندر منصوبے بننے چاہیے اور وہ رقم جو مردی جہاں لے کے جانا چاہتا ہے لے کے جائے کوئی پوچھنے والا نہ ہو اب یہاں پر آپ نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ بھی آپ کھیل رہے ہیں آپ اداروں کے اندر آپ نے بہتری لے کیا نہیں تھی وقت کے ساتھ آپ وہ نہیں لا رہے ہیں جو ادارے پہلے سے جس طریقے سے کام کر رہے تھا وہ بھی کرنے سے کاثر دکھائی دے رہے ہیں گزشتہ روز وہاں پر سپریم سندھائی کورٹ میں سمات ہو رہی تھی جو وہاں پر کافی عرصے سے وہاں پر ایک کیس چل رہا ہے جوکیراتی کے شہریوں کو ساف پانی پینے کے فراہمی سے متعلق تھا منچھت جھیل پر وہاں پر آرو پلانٹ لگنے تھے وہاں پر آرو پلانٹ جو لگائے گئے تھے ان کے فلٹر کو تبدیل نہیں کیا گیا اور وہاں پر جو ملازمین مجود تھے باسی ہیں ان کو ایک امید نظر آئی تھی بلاول بھٹو جو کہ ایک یود کو پریزنٹ بھی کر رہے ہیں امید تو یہی تھی لیکن اب جو کراچی انیورسٹی کا اور دیگر سیکٹر پہ ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں وہی نظر آتا ہے کہ وہ بھی اپنی حکومت کو ڈیفنٹ کرنے میں اور کرپشن کے الزامات لگانے میں یہ سب چیزوں میں مصروف ہیں ایک اور واقعہ کرپشن کا جو نظر آیا ہے برازل کی پارلیمنٹ نے اپنے صدر کو کرپشن کے الزامات سے بچا لیا ہے تو راو صاحب لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان اور برازل اس پیج پر ایک تو نہیں ہے کہیں ڈیویلپنگ کنٹیز میں یہ بہت بہت فریکوینٹ ہے یہ کیسز کرپشن کے ذارہ تو یہ لیکن برازیل میں اچھا ایک دم وہاں پہ وہ بال آتا ہے اس طرح لوگ بکھڑے ہو جاتے ہیں بہت تگڑے ہو گیا اور sometimes ان کی پارلیمنٹ اندر سے کتی ہے انہوں نے ابھی اس سے پہلے ایک صدر کو نکالا انہوں نے یہ دوسرے صدر ہیں کرپشن کے الزامات ان کو انہوں نے بچایا کہ وہ کہتے تھوڑا بارہ بہینے شاید رہ گے ان کا ٹوٹل کو باقی تاکہ وہ مدد پوری کر لے فیلال تحقیقات کو انہوں نے روکنے کا گا ہے میرا نہیں خیال کہ کرپشن پہ پارلیمنٹ بیٹھ کے کہے گی کہ جی کرپشن ختم کر دی جائے یہ کرپشن سے روک دیا جائے لیکن وہاں پہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی بہت سیدھی اس قسم کی ایلیگیشنز آتے ہیں اوورال تھرڈ ورڈ کنٹریز میں اور خاصہ ترقی آفتہ ممالک میں ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان میں بہت زیادہ اس قسم کے واقعات آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیز جا کے منپلیٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل کمپنیز کرتی ہیں ان کے پیچھے انٹرنیشنل ادارے بھی ہوتے ہیں انٹرنیشنل گورنمنٹ بھی ہوتی ہیں جو اپنے انٹرنیشنل کی خاطر وہاں پہ منپلیٹ کر لی ہوتی ہیں اور سب سے پہلے وہ ٹاپ مین کو پکڑتے ہیں کہ اگر وہ قابو آ جائے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہمیں بھی اسی قسم کی مشکلات کا سامنا رہا ہے کہ وہ ٹاپ مین جب پکڑا جاتا ہے آپ کا تو پھر نیچے آپ کسی کو روک نہیں سکتے نیچے والے پھر اسی طرح چلتے ہیں پھر ساتھ ایک فواد حسن فواد بھی آپ کو ملا ہوا ہو تو معاملات مزید آسان ہو جاتے ہیں تو ان کو آہ مائیکل تیمر جو ہیں یہ ابوری آہ وزیراعظم ہے شاید کا کامر بازی صاحب کی طرح کہہ لے آپ ہمارے آہ ترم یوز ہو رہی ہے نہیں وہ بوری لیکن ان کو ابھی آہ دیکھیں کیا ان کا بنتا ہے ایک سو سی دن کے لیے بنایا گیا تھا اب ان کو بچا تو لیا فیلال تحقیقات کو روک دیا گیا ہے آہ برخواد کرپشن کے الزامات ختم نہیں کیے گئے لیکن تحقیقات کو روکا گیا ہے جب یہ اپنے عوضے سے ہٹیں گے پورا ہوگا تو تحقیقات ان کے خلاف ہوگی بچ نہیں پائیں گے برازیل میں پہلے بھی لوگ ہو چکے ان کے خلاف کرپشن پہ فارغ بھی ہو چکے ہیں کرپشن پہ جیل بھی جا چکے ہیں جو بڑے لیڈر تھے ان کے صدر بھی تو یہ بھی بچ نہیں پائیں گے اگر الزامات سچ ثابت ہو جائے اجا زویل صاحب یہ تو برازیل کے جو صدر ہیں ان کو برازیل کے ایک معروف کمپنی سے کوئی رشوت لینے کا الزام مگر نواز شریف صاحب پر تو بے تہاشا الزامات لگے اور نا اہلی ان کی بچارے کے صرف ایک اکامہ کے اوپر ہوئی تو وہاں کچھ اس طرح کے ہوتا نہیں کہ الزامات کچھ اور ہیں اور نا اہل کسی اور وجہ سے کر دیا جاتا ہے دیکھیں ہمارے ہاں جس طرح آپ اشارہ کر رہی ہیں اگر وہ نا اہل ہوئے ہیں اس کے طرح جو باقی الزامات تھے ان کی تحقیقات کے لیے متعلقہ فورم کے اوپر کیس بھیجوایا جا چکا ہے ریفرنس کی تیاری ہو رہی ہے وہ اجزامات وہاں پر درست ہیں یہ غلط وہاں پر ثابت ہونے ہیں لیکن جہاں تک برازیل کی صدر کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے پارلیمنٹ کے اندر اتنی اتنی اختیار ضرور ہوتا ہے اور ہم جب نواز شیف صاحب سے مطلب یہاں بات چیت شروع ہو رہی تھی تو اس وقت یہاں پلٹیکل پارٹیز نے بھی ایک طریقے کار بنانے کی کوشش کی تھی کہ ہم اس معاملے بچا لیا لیکن اگر ان کی ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے تو یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ وہاں کے وہ قانون سے بچ سکیں یا وہاں پر اس لیول تک اس فورم تک وہ معاملہ نہ جائے لیکن اس کی ریزیملہ ہے ہمارے سسٹم سے بہت زیادہ ہے وہاں پر ان کے صدر پہلے کہ یہاں پر ہمارے سابق پرائیم نسٹر نواز شیف صاحب جا چکے ہیں جو نئے پرائیم نسٹر آئے ہیں ان کے اوپر بھی کرپشن کے سنگین الزامات ہیں وہ ایل این جی کا معاملہ ہو وہ جس طریقے سے ان کی انکواری بند کروائی گئی وہ ایک بڑا کوئیسٹن ہے کہ جس معاملے کو اگزیکٹی بورڈ نے بند کرنا تھا وہ اریجنل بورڈ نے بند کی ہے اس کے علاوہ ان کے پرسنل اسسٹنٹ ہے حافظ عثمان عباسی صاحب ان سے مطلعی کا مارکیٹ کے اندر بہت سی چیزیں نکل کر سامنے آرہی ہیں کرپشن کے الزامات کرنے ہیں تو خط بھی سامنے الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں بھی دیکھتے ہیں ان کے پاس بھی دس مائن کے پاس بھی دس مائن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چلیں اب بھٹی صاحب ٹائم خطب ہو چکا ہے برازل کی پارلیمنٹ نے تو اپنے صدر کو کرپشن کے الزام سے بچا لیا لیکن شاہد خاکان عباسی کے خلاف جو ایل این جی ریفرنس کو لے کے ایک محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے اور دوبارہ اس کو اوپن کرنے کی بات کی جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے نون لکھ کے جو لوگ ہیں وہ ان کو کس طرح بچائیں گے اپنے مہمانوں کو اور پینل کا شکریہ در کرنا چاہوں گے راو خالی صاحب آپ کا سویل اقبال بھٹی آپ کا شازی خان کو پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ نکے پاک